بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی اور بہت چھٹ پٹی سی ریسپی جو کہ ہے اچاری ہری مرچے بہت ایزی کک کک جھٹ پٹ والی ریسپی ہے اور بہت مدے کی بنتی ہے اس کو آپ بنا کے ایک دو مہینے آرام سے فریج میں رکھے کھا سکتے ہیں جب آپ کا دل جائے نکالیں اور اس کو کھالیں گرم کر کے بہت مدے کی اور یمی ٹیسٹی سی یہ ریسپی ہے تو چلی آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک پین میں میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ہری مرچے لیے درمیانے سائز کی اتنے ہی سائز کی آپ کو لینی ہے ہری مرچے اور بیچ میں سے میں نے لمبے لمبے کٹ لگا لیا بغیر کٹ لگا ہے اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو صحیح سے فرائی نہیں ہوگی یہ اور یہ کہ یہ اس کے جو ہے نا آئل کی چھٹے بھی آپ کے اوپر آئیں گی اس پہ تو اس کو بہت احتیاط سے فرائی کیجئے گا اس کو ہمیں براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے اس طریقے سے اس پہ مارک آنے چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس کے بعد تھوڑی سی یہ سوف بھی ہو جائے گی فرائی ہونے کے بعد اس کو ہمیں ہلکا سا سوف بھی کرنا ہوتا ہے فرائی کر کے تو اب اس کو نکال کے ہم رکھ لیں گے اب اس کا ہم مسالہ ریڈی کرتے ہیں میں نے ایک پہو دہی لیا ہے اور اب سپائسز میں میں نے ایک چمچ اس میں دھنیا ڈالا ہے سوف اور زیرہ ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے بھونکے اور اس کو دردرہ سا کوٹ لیا تھا اور اس کو ہم مکس کر دیں گے ون ون ٹیبل سپون ہے تینوں چیزیں ٹھیک ہے سوف زیرہ اور دھنیا یہ تینوں چیزیں ہم اس میں آٹ کر دیں گے اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون اس میں لال مش ڈالی ہے پسیوی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی آٹ کیے نمک آپ اکورڈنگ لیے ایڈ کیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا بھی آپ کھاتے ہیں کم یا زیادہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرہ مسالہ ایڈ کیا یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے اس کا یہ جو مسالہ ہے دہی والا یہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مسالے کو مکس کر کے اچھے سے اور اس کو رکھ لیا ہے اب ہم آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور میں نے اس میں یہ کڑی پتے ڈالے پندرہ سے بیس اس کے پتے ہیں کڑی پتے کے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے سوتے کر لیں گے اصل ٹیسٹ اسی کا آتا ہے بھگار میں تو بہت ہی مدے کی خوشبو آرہی ہے یمی یمی سی تو اب اس کے بعد میں نے لسن ادرک اور ہری مرچے لیے تینوں چیزوں کو میں نے کوٹ لیا تھا آپ یہ چیزیں اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جب بھی بناتی تو میں یہ ضرور ڈالتی ہوں بہت مزیگا لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اچھے سے یہ میں نے فرائی کر دیا ہے اس کو یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو میں نے فرائی کیوی جو ہری مرچے تھی وہ رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے وہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا دو چار ہاتھ چلا کے اور پھر میں اس میں جو دہی والا ہم نے مکسر بنا کے رکھا ہوا تھا اس کا مسالہ وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اچھے سے یہ آٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی باؤل میں میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ڈال دیا تھا اس میں پانی آپ کو زیادہ نہیں ڈال لائے دہی کا ہی اتنا پانی ہوتا ہے تو یہ اسی میں بن جائے گی اسی میں پک جائے گی اس کو گلانا تو ہمیں ہے نہیں یہ آلیڈی جو ہے یہ فرائی ہوتے ہوئے ہی تھوڑی سی جو ہے یہ گلچو کی تھی باقی اس مسالے میں وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے گی اب اس کو ہمیں تھوڑا سا دہی کا پانی خوش کرنا ہے مسالے کو اچھے سے بھول لینا ہے اس طرح سے بہت ہی ٹیمٹنگ سے خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی لگتی ہے یہ یقین کریں بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے رکھ لیں فریج میں جب آپ کا دل چاہے نکالیں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کریں اور کھالیں اس کو یا گرم نہ بھی کریں آپ اس کو روم ٹیبریچر پہ لاکے اور کھالیں اس کو بہت مزے کا لگتا ہے یہ یہ ہمارا مسالہ بھی بھن چکا ہے اور یہ ہری مرچوں پہ میں نے ایک لیمون درمیانے سا اس کو اس کر کے رکھا ہوا تھا اس کا جوز جو ہے لیمن جوز وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس سے اس کا مزید مزہ انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی چٹ پٹی کھٹی کھٹی سی ہے ہری مرچیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اس کو پھر میں فائیو نیرز کے لیے کور کر دوں گی اور یہ ہماری زبادہ سی اچاری ہری مرچیں ریڈی ہو چکی ہیں جو کہ بہت مزے کی لگتی ہیں آپ دال چاول کسی بھی پراتے روٹی تندور کی روٹی کسی چیز کے ساتھ بھی کھائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا جب کوئی سالن نہ بھی ہو آپ اس کو پراتے کے ساتھ بنا کے کھائیے بہت مزے کی لگتی ہے یہ تو یہ جب بھی بنائیے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں آ دکھی گا تو یہ تھی آج کی ہماری ریسے بھی ہو کیجئے اللہ حافظ سینکھ پر واشنگ کیپ واشنگ